اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فارماسی شوکت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فارماسی ڈیری یو ایس کا ٹک ٹوک اکاؤنٹ ناظرین آج کی ویڈیو ہم بنا رہے ہیں ہارنیا پر کہ وٹ از ہارنیا یا ہارنیا کیا چیز ہے دیکھیں انسان کا جو پیٹ ہے اس کے اوپر کافی لیئرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ ایڈی پوسٹ ٹیشوز ہوتے ہیں اوپر ایک مین لیئر ہوتی ہے پھر اس کے بعد سکن کی کافی لیئرز ہوتی ہیں اور اس کے اندر ہمارے پیٹ کے اندر جو ہے نا بہت سے آرگنز پائی جاتے ہیں جن میں انتڑیاں بہت مشہور ہیں ٹھیک ہے تو ہوتا دراصل یہ ہے ہارنیا میں کہ آپ کے جو ایبڈومینل جو پیٹ کے مسلز ہوتے ہیں نا یہ ویک ہو جاتے ہیں کہیں جگہ سے یہ ویک ہو جاتے ہیں اور وہ ویکنس کی وجہ سے اندر کا جو آرگن ہے وہ باہر کی طرف آ جاتا ہے یعنی انتڑیاں باہر آ سکتی ہیں یا کچھ بھی باہر آ سکتا ہے یہ جو آرگن باہر کی طرف آ جاتا ہے نا تو اس کو اصل میں ہارنیا بولتے ہیں اس کنڈیشن کو اصل میں ہارنیا بولتے ہیں یعنی آپ کا پیٹ کا مسل کمزور ہو گیا اور اندر کا کوئی آرگن باہر کی طرف آ گیا تو یہ چیز ہارنیا کے لائے گی اور یہ عموماً جو آپ کی چیست ہوتی ہے اور نیچے جو گروائن ایریا ہوتا ہے یہاں پر آپ کو یہ چیزیں محسوس ہوں گی وہاں پر ایک سویلنگ سی ہوگی اور وہاں سے ایک لنپ سا باہر آئے گا اور وہ واضح طور پر یہ ظاہر کرے گا کہ یہ ہارنیا ہیں ویسے ہارنیا پینلیس ہوتا ہے اس کی ایسا ج کوئی درد وغیرہ نہیں ہوتا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ کمپلیکیشنز جو ہے نا وہ ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اس کی کاؤزز کی طرف کے ایسا کیوں ہوتا ہے تو جی کہیں کوئی سرجری بھی اس کی کاؤز ہو سکتی ہے کوئی انجری بھی ہو سکتی ہے یا آپ کو کوئی برت ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے پیدائشی جو ہے نا کوئی نقص ہو سکتا ہے اب ہم آتے ہیں کہ یہ کتنا ڈینجریس ہے دیکھیں ہارنیا کافی ڈینجریس ہے اس لیے کہ شروع میں اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو ایک پینلیس قسم کا نمپ نظر آئے گا لیکن اگر آپ کی جو ابڈامنل وال ہے اس میں آپ کا کوئی انٹرنل آرگن پھس جاتا ہے تو پھسنے سے یہ ہوگا کہ وہاں پر ہو سکتا ہے اس کو بلڈ سپلائی بند ہو جائے اور برڈ سپلائی برڈ ہونے سے وہ ہارگن جو ہے نا ڈیڈ ہو سکتا ہے اور یہ جو چیز کہلاتی ہے یہ سٹرنگیولیٹڈ ہارنیا کہلاتی ہے اس صورت میں جو ہے نا یہ لائف تھرٹننگ ہے اور اس آپ کو فولی طور پر جو ہے نا اس پہ ایکشن لینا چاہیے فائنجلی میں یہ بات کروں گا کہ کیا ہارنیا کو کیور کیا جا سکتا ہے تو جی بلکل ہارنیا کیوریبل ہیں اور موسلی سرجری سے کیور کیا جاتا ہے اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ سرجری ہے وہ میش کی سرجری ہے اس پر میں ڈیٹیل میں کسی دن ویڈیو بناوں گا فائنجلی پریونشن ہارنیا کی کیا ہے نا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہارنیا سے پریونشن ہو زندگی آسان ہو تو دیکھیں ایک کام کریں کہ آپ ورکنگ ورک آؤٹ جو ہے نا ایکسرسائز وغیرہ جو ہے نا وہ ریگولر کریں دوسرا اگر آپ ہارنیا سے زندگی میں بچنا چاہتے ہیں تو کانسٹیپیشن سے پرہیش کریں کسی قسم کی قبض وغیرہ آپ کے لئے ہارنیا کا سبب بن سکتی ہے تیسری یہ کہ آپ سموکنگ نہ کریں سموکنگ کو کوئٹ کریں اور فائنلی یہ کہ جب آپ کپڑے پہنے تو کمفورٹیبل کپڑے پہنے کھلے ڈھلے کپڑے پہنے تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے تو آج کی ویڈیو ہماری ہارنیا کے بارے میں تھی امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی ہمارے چینل کو جو ہے نا سبسکرائب کریں اور ہمارے ٹک ٹاک ایک آنڈ کو فالو کریں اللہ حافظ